بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کہانی ہم افیشل میں خوش آمدید آج پر دوستوں میں آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں نئے آنے والی دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تو چلے بڑھتے ہیں کہانی کی جانبی کھولو پلیس دروازہ کھولو وہ تین لن سے اس کمرے میں بند تھی تمہیں اللہ کا واسطہ پلیس مجھے باہر نکالو تین دن سے وہ یہ دروازہ کھڑا رہی تھی لیکن باہر کے لوگ بہرے تھی یا شاید بے خص کمری کے دروازہ کھولتا اور ایک آدمی اندر آتا کھانا رکھتا اور چلا جاتا اس کے سامنے گرگراتی روتی لیکن شاید وہ انسان نہیں بلکہ کوئی پتھر تھا یا شاید کوئی روبورٹ جو اپنا کام چپ چاپ کر کے واپس چلا جاتا پھر ایک اور عورت اس کے سامنے روتے گرگراتے منتے کرتی تمہیں اللہ کا واسطہ بی بی کھانا کھالو ورنہ شاہ سائیں ہمیں مار دیں گے وہ عورت کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی پھر اسے احساس ہوا کہ شاید وہ عورت بھی مجبور ہے اس نے اس عورت کے ہاتھ تھامے پلیز مجھے یہاں سے نکالو تم جو کہوگی وہ میں کروں گی بس مجھے یہاں سے باہر نکالو مجھے اس کمرے سے باہر نکالو وہ اس عورت کے ہاتھ تھام کر منتے کرنے لگی نہیں بی بی جی میں آپ کے لئے کچھ نہیں کر سکتی بس کھانا کھا کے آ سکتی ہوں مجھے تو آپ سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں میرا ایک ہی بچہ ہے اگر میں نے آپ کی مدد کی تو شاہ سائیں میرے بیٹے کو مار دیں گے وہ عورت بری طرح سے رونے لگی لیکن میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارے شاہ سائیں کا کیوں مجھے یہاں قید کر کے رکھا ہے وہ ایسے جن کی سزا کارٹ رہی تھی جس کی باری میں وہ جانتی تک نہیں تھی کیوں لائیا ہے وہ مجھے یہاں کیا چاہتا ہے وہ مجھ سے یہ کون سی جگہ ہے میں کہاں ہوں منتے کر کر کے وہ روز کی طرح آج بھی چلی گئی اور آج بھی اس نے کچھ نہیں بتایا یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا ایسا لگتا تھا جیسے یہ کوئی محل ہے اس کے اندر یہ ایک کمرہ ہے اس کمرے میں ضرورت کی خرشیہ موجود تھی تین دن پہلے جب اس سے خوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اس کمرے میں ہی پایا تین وقت کا کھانا دیا جاتا ڈیزائنر کپڑے جوتے ہر چیز جو ایک ضرورت کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس نے ان چیزوں کو دیکھا تک نہ تھا تین دن سے وہی نکاہ والا جوڑا پہنا ہوا تھا جو ایک ہفتہ پہلے بہت پسند سے بازار سے لے کے آئی تھی وہ دن رات اس کمرے کا دروازہ بجاتی رہتی لیکن باہر سے کسی کی آواز نہ آتی پھر اسے اندازہ ہو گیا کہ یہاں صرف شاہ سائے کے گلام رہتے ہیں جو کسی کی منتیں نہیں سنتے اور وہ شخص جو اسے یہاں لے کے آیا تھا نجنے وہ کہاں تھا شاید وہ اپنی جیت کا جشن منا رہا ہوگا اس نے دل میں سوچا کتنے ضرور سے اس شخص نے کہا تھا شاہ جس چیز کو چاہتا ہے اسے خاصل کر لیتا ہے کسی سے مانگتا نہیں اپنی چیزیں چھین لیتا ہے لیکن اس دن اس شخص کو یہ نہیں بتا پائی کہ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتی جاتی انسان ہے اور وہ اس کی نہیں بلکہ وہ تو کسی اور کی ہونے جا رہی تھی تین دن گزر گئے کیا کیا سوچا ہوگا سب نے کہ وہ گھر سے باغ گئے لیکن وہ تو نہیں باغ گئے اسے تو اٹھایا گیا تھا شاہ نے کہا تھا کہ شاہ جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوتی ہے تو کیا اب وہ شاہ کی ملکیت تھی نہیں میں نہیں ہوں کسی کی بھی ملکیت وہ سوچ کر رہ گئے مجھے نہیں رہنا یہاں مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا رونے دونے سے کتنے ہی ہوگا میرے اپنوں پر نہ جانے کیا بیٹ رہی ہوگی میں نہیں ہونے دوں گی اپنے ساتھ ایسا میں یہاں نہیں رہوں گی کیا حالت ہوگی ان کی مجھے اپنے گھر جانا ہوگا لیکن کیسے یہی سوچے سوچے اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی یہاں کھانا رکھا گیا تھا تین دن سے رونے دونے کی وجہ سے اس کو بھوک کا احساس نہ ہوا لیکن اب جب اس کا دماغ کام کرنا شروع ہوا تو اسے بھوک لگنے لگی بس اس نے ٹیبل سے کھانا اٹھایا اور چند ہی لکمیں لیے تھے کہ اسے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی اس کی بھوک مر گئی وہ اٹھی اور کمرے کا جائزہ لینے لگی ہو سکتا ہے اس کمرے کے علاوہ بھی یہاں سے نکلے کا کوئی راستہ ہو وہ خر طرف نظریں گمانے لگی لیکن کوئی راستہ نہ تھا سوچ سوچ کے ایک ترکیب سوجی اور اب اس ترکیب پر عمل کرنے کے لیے رات کا وقت ہونا بہت ضروری تھا لیکن اس گھر کے وفادار نوکر وقت پر اسے کھانا دینے آتے اور اب رات کا کھانا آنے والا تھا اس کا باپ اس کالج میں خیراتی رقم دیتا تھا ہر سال جس کے وجہ سے اکثر اسے اس کالج میں آنا بڑھتا اسی کام کے سسرے میں آج پھر وہ اس کالج میں آیا تھا صبح کالج کے پرنسپل کو چک دے کے جب وہ واپس جانے لگا تو اس کا دیہان لائبریری سے آتی ہوئی آواز کی طرف چلا گیا ہماری غزل ہے تصور تمہارا تمہارے بینا اپنا جینا گوارا تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے تم اس لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کیونکہ لڑکیاں ہی سالار کو دیکھنے کے لیے اس پر مر مٹی تھی لیکن آج پہلی بار سالار کے دن میں کسی لڑکی کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی بہت کوشش کے بعد بھی وہ اسے دیکھ نہیں بایا کیونکہ اس کے درمیان کتابوں کی ایک دیوار تھی اس نے ایک کتاب نکالی جس سے تھوڑی سی جگہ سے وہ لڑکی تھوڑی سی نظر آئی اس لڑکی کی اس کی طرف پیٹ تھی وہ شاید مسکرا رہی تھی اور وہ خوبصورت آواز اس طرف آ رہی تھی سالار کا دل شدت سے چاہا کہ وہ اس کا نام لے کر پکارے اس لڑکی کی ہسنے کی آواز آئی وہ باتیں کرتے ہوئے ذرا سا آگے پیچھے دیکھ رہی تھی جب سالار نے اس کا آدھا چہرہ دیکھا اور اس کی گال کے خوبصورت ڈمپل میں اس کو اپنا دن ڈوبتا ہوا نظر آیا بیٹھے بیٹھے اس کے بال زمین کو چور رہے تھے لیکن اس نے اپنے اوپر کالی سی بڑی سی جادر کا رکھی تھی جس کی وجہ سے وہ مکمل اس کے بال نہیں دیکھ پایا وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے آیا اس کا فون بچنے لگا فون بند کرتے ہوئے دیکھا اب کوئی نہیں تھا لائبریری کی دوسرے دروازے کی طرف گیا جہاں سے ابھی ابھی کچھ لڑکیاں نکل رہی تھی اور اب وہ لڑکیاں کالیج کی بھیر میں کہیں گم ہو گئی وہ کتنی ہی دیر اس لڑکی کو دونتا رہا لیکن کوئی نہ ملا لائبریری سے نکل کا سیدھے گھر آئی کیونکہ آج منت کی بردے تھی جسے وہ سپیشل بنانا چاہتی تھی وہ صبح نہیں آنا چاہتی تھی لیکن ایک امپورٹن لیکچر کی وجہ سے اسے آنا پڑا وہ ہینہ کے ساتھ گھر آئی اور سارا گھر سجایا حاصل اس کے آنے سے پہلے ہی منت کو لے کر کہیں باہر چلا گیا کیونکہ وہ منت کو سرپرائز دینے والی تھی آج خلافے معمول خشنے بھی آفیس سے چھٹی کی تھی تین سال میں اس گھر میں کسی کی سالگیرہ نہیں منائی گی تھی سالگیرہ تو کیا کہ آج کے دن وہ پیدا ہوئی تھی حاشر نے کہا تھا کہ آج اسے آفیس میں کوئی خاص کام نہیں اسی لیے وہ صبح سے گربر تھا اور اسے رومنٹک انداز میں چھیڑ رہا تھا آج کل حاشر بہت خوش تھا جب سے سیرت کی منگنی ہوئی تھی اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا پچھلے ایک ماہ سے حاشر اپنے پرانے انداز میں لوٹ آیا تھا حاشر کے ساتھ جب اس کی شادی ہوئی تو وہ بلکل نہیں جانتی تھی کہ بس اتنا ہی جانتی تھی کہ اس کا باپ دیمار اور اس کے بھائی کو آوارہ گردیوں سے فرصت نہیں شادی کے شروع میں ہی حاشر نے اتنا بیار دیا کہ اس سے کبھی اندازہ نہ ہو سکا کہ یہ شادی زبردستی کی کی گئی ہے اپنا بڑا سا گھر چھوڑ کر وہ تین کمروں کے مکان میں آگئی اسی پتہ نہ تھا کہ گھر کیا ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد وہ اس گھر کی کھو کر رہ گئی یہاں اس سے نہ باپ کا ڈر اور نہ ہی بھائیوں کا وہ یہاں آزاد ہو گئی تھی منت کے بھائیوں نے کبھی گھر سے باہر نہیں نکل لے دیا اور وہ چودہ سال کی تھی جب اس کی ماں چل بسی اس نے پڑھنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کے بھائیوں اور باپ نے اس کی پڑھائی بھی روک تھی وہ با مشکل میٹرک کر پائی اسے پڑھنے کا بہت چوکتا لیکن بھائی اور باپ کی درکی وجہ سے کہ وہ اپنی حائش پوری نہیں کر پائی اور محض اٹھانہ سال کی عمر میں حاشر کے ساتھ اس کے گھر آ گئے وہ رات کو گھر میں داخل ہوئے گھر میں مکمل اندھیرہ تھا اس کی قدم رکھتے ہی ہر طرف لائٹیں آن کر دی گئے سب نے بردے وش کرتے ہوئے گفت دیا میں تمہیں اپنا گفت رات کو دوں گا حاشر نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتے ہوئے کہا جس پر وہ شرمائی سالار نے آج تک کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھا کیونکہ سالار کے حساب سے یہ کام تو لڑکیوں کا تھا اس لیے وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں بار رہا تھا ایسی لڑکی کے بارے میں سوچنا جس کا مکمل چہرہ تک اس نے نہیں دیکھا تھا ایسا کیوں ہو رہا تھا کوئی بھی بات ہوتی تو سوچ اس کی طرف چلے جاتی جس کی صرف ایک جھلک دیکھی تھی اور اس کی سوچ سے ایک ہٹھی نہیں رہی تھی کتنی خوبصورت آواز تھی اس لڑکی کی سالار کا دل چاہا کہ اس کی آواز سے اپنا نام چنے لیکن اس کا دل کیوں اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا سالار یہ سمجھنے سے کاثر تھا ایک سیکن کے لیے اس کے سر سے اس کی چادر گری اور گرتے گرتے اس نے اسے تھام لیا ایک پل کے لیے اس کی نظر اس کے بالوں پر گئی جو بیٹھے بیٹھے زمین کو چور رہے تھے نظر نے کیوں اس کا دل اس کے بال دیکھنے کی خواہش کر بیٹھا ایسا کیا تھا اس لڑکی میں کیوں میرا دل بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے آخر کیوں آج کام میں اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا سالار مکمل طور پر ڈسٹرپ ہو چکا تھا خوبصورت سے خوبصورت لڑکی جو کام نہ کر سکے وہ کام ایک اندیکی لڑکی کر گئی ایک چھوٹی سی لڑکی نے سالار کو اپنے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا اور آج وہ لڑکی سالار کو شکست دے گئے جسے وہ قبول نہیں کر با رہا تھا میں تمہیں دیکھوں گا میں تمہیں ڈونڈ کر رہوں گا سالار نے اپنے بھالو کو مٹھی میں لیتے ہوئے سوچا کیا ہوا آیت اتنی چپچا کیوں ہو محراج جب سے گھر آیا تھا آیت اسی طرح چپچا بیٹھی تھی کیا ہوا میری جان اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ محراج نے بہت مخفت سے کہا نہیں کچھ نہیں بس سر میں تھوڑا درد ہے آیت نے بہانہ بنایا میری جان کے سر میں درد ہے تو یہ آپ کا حادم کیوں ہے میڈم محراج اپنے ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگا نہیں اتنا بھی درد نہیں ہے کہ اپنے حادم کو تکلیف دوں آیت نے محراج کا ہاتھ کھانتے ہوئے کہا لیکن آپ کا یہ خادم تو آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہے نا میڈم اس کا سر اپنی گون میں رکھتے ہوئے بولا میں ٹھیک ہو محراج آیت نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا میری ہوتے ہوئے بھی تم کبھی خراب ہو سکتی ہو محراج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا اس کا سر دباتا رہا تھوڑی دیر میں آیت نین میں چلی گئے محراج جانتا تھا کہ آیت کیوں پریشان ہے لیکن آیت کے سامنے وہ اس بات کا اظہار کر کے اسے مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا یہی سوچتے سوچتے آیت کا سر اپنی سینے پر رکھتے ہوئے لیٹ گیا نین تو خیر اسے آنی نہیں تھی کیونکہ پھر وہ آیت کی آنسوں سے روتی ہوئی صرف آنکھیں دیکھ چکا تھا دروازہ کھلتے ہی دیکھا کہ بی بی فرش پر گری پڑی ہے خالد بابا کے ہاتھ پر پھول گئے وہ باکتے ہوئے اس کے قریب آئے اٹھو بی بی جی کیا ہو گیا ہے آپ کو بابا بہت پریشان ہو گئے یا اللہ شاہ سایتو ہماری جان نکال دیں گے اگر بی بی جی کو کچھ ہو گیا تو شاہ سایتو ہمیں مار دیں گے کمر بابا اپنے بیٹے کمر کو آواز دیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اسے جیسے ہی محسوس ہوا کہ کمرے میں کوئی دوسرا موجود نہیں ہے اس نے جٹ اپنی آنکھیں کھول دی اور کمرے سے باہر نکل گئے دور دور تک کوئی نظر نہ آیا وہ بھاگتے ہوئے ایک جگہ جا کے چھپ گئی بابا سے پہلے ان کا بیٹا کمر دورتے ہوئے کمرے میں داہل ہوا اور خالی کمرہ دے کر حیران رہ گیا بابا اس کمرے میں تو کوئی نہیں ہے بی بی جی کہاں گئی ابھی جب میں اس کمرے اسے گیا تو یہی پچھ پر بے خوش پڑی تھی لیکن اب کہاں ہیں کمر نے پوچھا کمر کہیں بی بی جی بھاگ تو نہیں گئی بابا کو اندیشہ ہوا بھاگ بھی گئے ہیں تو ابھی تک حویلی سے دون نہ گئی ہوں گی چلو دونتے ہیں اس سے پہلے کہ شاہ سائی کو خبر پہنچائے ہم بی بی کو حویلی واپس لے آئیں گے سب کی سب لوگ پریشان تھے بلکہ خوف زدہ تھے اسے یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ اس کے یہاں سے جانے سے اس حویلی کے نوکرو پر ضرور طفان آئے گا لیکن وہ جان چکی تھی کہ اسے یہاں پر خندردی مہنگی پڑے گی اسے جلد از جلد اپنے گھر واپس جانا تھا اس لیے وہ حویلی میں ہی چھپی رہی رات نو بجے کا وقت تھا جب حویلی میں سناٹا چا گیا اس وقت حویلی میں کوئی نہ تھا یا شاید سب کی سب سو چکے تھے اس نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حویلی سے نکلنے کی کوشش کی وہ جیسے ہی حویلی سے باہر جا رہی تھی اسے دور سے آتی گاڑی نظر آئی جسے دیکھے وہ فوراں ہی چھپ گئی گاڑی سیدھی حویلی کے اندر آ کر رکی تھوڑی دیر پہلے چایا ہوا سناٹا ختم ہو گیا نوکرو کی ایک لمبی کتار آ کر اس گاڑی کے سامنے رکی جیسے کوئی پاکستانی آرمی کے فوجی کے نوجوان ہو اسے حیرت نے گیرا کون تھا یہ پھر کوئی گاڑی سے باہر نکلا سفید کمیز چلوار اور کاندے پر چادر کوئی بڑی شان کے ساتھ نوکرو کی کتار کے سامنے آنگر کھڑا ہوا لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی جس جگہ اب وہ چھپ کر بیٹھی تھی وہ کافی تنگ تھی آسانی سے باہر کا منزل دیکھا نہیں دیا سکتا تھا کہاں گئی ہے وہ کسی نے بہت غصے سے پوچھا وہی آواز یہ کیسے نہ پہچھاتی یہ وہی آواز تھی جو اسے یہاں لے کے آیا تھا میں پوچھتا ہوں کہ کہاں ہیں کوئی جواب نہ ملنے پر وہ پھر سے دھارتے ہوئے بولا سائن ہمیں نہیں پتا ہم نے پورا گاؤں چھار مارک کوئی نوکر حمد کر کے بولا تھا لیکن ایک زناتی دار تماشے نے اس کے زبان بند کر دی بے وقوف آدمی پورے گاؤں میں ڈوننے سے پہلے تم اس حویلی میں اسے ڈونتے سب کے سامنے سے حویلی سے کیسے باہر نکل سکتی تھی تم سب کی ہوتے ہوئے یہاں سے غائب کوئی تو کوئی کیسے اب تک تم یہاں پر نہیں ہوگی اس کی کسی وفادار نوکر نے کہا فکر نہ کرے جائیں گے کہاں ڈون نکالیں گے سائن مجھے دو گھنٹے کا وقت دے دو گھنٹے کے اندر واپس اس حویلی میں لے آؤں گا نہیں مزمل اب اسے ڈوننے میں خود جاؤں گا لیکن اس سے پہلے ان خرام بھولوں کو سخت سے سخت سزا دوں گا نہ سائن ہمیں معاف کر دیجئے ہم سے غلطی ہو گئی آئندہ ایسا نہیں ہوگا خالد بابا شاہ کے غدومی میں گر کرا کے معافی مانگ رہا تھا شاہ نے کسی ظالم بادشاہ کی طرح ٹھوکر مارتے ہوئے کہا غلطی کی معافی کا مطلب ہے کہ غلطی کرنے کا ایک اور موقع دینا اور شاہ کبھی کسی کو دوسرا موقع نہیں دیکھتا مزمل ان سب کے ساتھ وہیں کرو جو اس حویلی کے گرداروں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس کا مطلب اس حویلی کے گرداروں کے لیے بھی ایک خاص سزا تجویز کی گئی تھی اسے ان سب پر بہت ترس آیا لیکن ان کے ساتھ ہمدردی کر کے وہ اپنی جان اور مشکل میں نہیں ڈال سکتی تھی ایک برکر سے حویلی میں خاموشش آگئی ہر طرف رات کا سناٹہ چاہ جکا تھا یہی مقتہ اس کا حویلی سے نکلنے کا وہ اندیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حویلی سے واہر نکل گئے تو آپ ہمارے کالج کی سٹوڈنٹ نہیں ہیں تو اس دن میری کلاس میں کیسے بیٹھے ہوئے تھے اسے پورے ایک مہینے بعد نظر آیا اسے دیکھتے ہی وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگی آپ کو نہیں لگتا پہلے سلام پھر کلام کرنا چاہیے جابیار نے مسکراتے ہوئے کہا اسے سلام دیتے ہوئے کہا آپ کی ٹیچر میرے مامو ہیں اور اس دن میں انہیں انہی سے ملنے کے لئے آیا تھا ہم دونوں لنچ پہ جانے والے تھے اس لئے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ فارغ نہیں ہو جاتے میں ان کی کلاس میں بیٹھوں اور اسے اگلے دن جب ہی ہینا آئی تھی اس دن میں تو آپ کالج میں تھے سیرت نے پھر پوچھا پر اصل میں دعائیوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں جس کی وجہ سے اکثر مجھے مامو سے کام پر جاتا ہے تو کلاس میں آ جاتا ہوں اور اس سسلے میں مامو میری کافی مدد کرتے ہیں میں اکثر یہاں آتا رہتا ہوں اوکے سیرت کو اپنے سوالوں کا جواب ملا تو وہ پرسکون ہو گئے آپ کو دیکھر لگتا نہیں تھا کہ آپ سٹوڈن ہیں زاویار دیکھنے میں سٹوڈن بلکل نہیں لگتا تھا ویسے تھرڈ ڈیر کی سٹوڈن تو آپ بھی نہیں لگتا ہاں مجھے پتا ہے کہ میں ایٹ کلاس کی سٹوڈن لگتی ہوں سیرت نے مو بنایا زاویار آپ کی سہیلی کیا کرتی ہیں آج کل ویسے بھی آج تو وہ صرف سیرت سے ملنے کے لئے ہی کالج میں آیا تھا کیونکہ وہ ہینا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا وہ بھی پڑتی ہے مگر دوسرے کالج میں سیرت نے مو بناتے ہوئے بتایا تو آپ اسے کہیں نہ کہ وہ اس کالج میں ایڈمیشن لے لیں زاویار نے بات میں بات میں سے بات نکالی اسے سائنس میں کوئی انٹرس نہیں اور ویسے بھی اس کے مارکس زیادہ نہیں ہیں وہ ایڈمیشن لے سکے ویسے وہ رہتی کہا ہے زاویار نے اپنے مطلب کی بات کرتے ہوئے کہا کیوں؟ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں میرے گر کے پاس ہی رہتی ہے ابھی زاویار سیرت سے اور بھی کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اس کی کلاس پیرو ہوگی مستر زاویار پھر ملیں گے وہ کہہ کر چلی گئی اس سالی صاحبہ تو کچھ بتاتی ہی نہیں زاویار مسکراتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا ہماری غزل ہے تصور تمہارا تمہارے بینا اپنا جینہ گوارا تمہیں یوں ہی چاہیں گے جب تک ہے دم اس کی آواز بے شک بہت خوبصورت تھی اور وہ اس کی بلکل قریب کھڑا تھا اس نے اسے اشارے سے اپنے قریب بلایا اس کی قریب آیا اور انچ پر کا فاصلہ بھی ختم کر دیا اس سے پہلے کہ وہ اس پہ جھکتا اس نے اسے دکھا مارا اور دون بانگی وہ دو جاتی اس نے اس کا بازو پکڑا اور غصے سے قریب کر لیا اس کی قریب بہت قریب کلکلا کر ہسی اپنا ہاتھ چھوڑا کے پر سے دور باگ دی دور کیوں جا رہی ہو مجھ سے میری جان میرے پاس آو اس نے بلاتے ہوئے کہا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کی قریب آئے اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھتیا اب مجھ سے مخبت کرتے ہیں نا سالار وہ اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی ہاں بہت بہت زیادہ میں تم سے مخبت نہیں میں تم سے عشق کرنے لگا ہوں بے خد بے شمار بے پناہ سے اسے اپنے باہوں میں سمیٹا تم میرے لئے اس دنیا میں آئے ہو تمہیں پانے کے لئے کچھ بھی کر گزروں گا اس کے چہرہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا تھا اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا وہ کوئی اس سے دور تو نہیں تھی اس نے اس کی سینے پر اپنا سر رکھا تھا تو کیوں اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا تم کرتی ہو مجھ سے مخبت اس نے پھر بولا نہ چک کیوں وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی لیکن سلاح اسے دیکھ نہیں پایا وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا اس کی آنکھ کھل گئی وہ اپنے بستر باتا یہ خواب تھا کیا وہ خواب دیکھ رہا تھا ہاں شاید اس نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا وہ ایک مہینے سے اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا وہ اس کے خوابوں میں آ پہنچی ایک مہینہ ہو گیا تھا اسے دیکھتے وہ دوبارہ اس کالج میں نہیں گیا اس دن بہت مشکل کے باوجود بھی اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بار بار اس کے ذہن میں سوار ہو رہی ہے اتنا کہ وہ اس خط تک دستب ہو گیا کہ وہ کام تک نہیں کر پا رہا تھا تو کیا مجھے اس لڑکی سے مخبت ہو گئی ہے کیا میں چاہنے لگا ہوں اس نے اپنے آپ سے سوال کیا نہیں میرے ساتھ بھی سب کچھ نہیں ہو سکتا اس نے پھر اپنے دل کو جٹلایا پھر دماغ اور دل کی جنگ لڑنے لگا وہ جا کر شیشے کے سامنے کھڑا ہو گیا سنو تم جو کوئی بھی ہو لمبے بال گمپل سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی میں نہیں چاہتا تمہیں وہ شیشے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا لیکن اپنی ہی آنکھوں میں اس نے اس لڑکی کا عکس دکھائی دیا نہیں کرتا تم سے مخبت مجھے نہیں ہو سکتی تم سے مخبت میں مخبت ہونے ہی نہیں دوں گا نہیں کرتا میں تم سے مخبت اس نے اپنے دل کو جٹلایا پھر اسے اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر اجنبیت محسوس ہوئی پھر دماغ اور دل کی جنگ لڑنے لگا اسے اپنی آنکھوں میں ایک بار پھر عکس دکھائی دے رہا تھا میں نہیں کرتا تم سے مخبت میں تم سے عشق کرتا ہوں تم میری کو صرف سالار کی ممسکر آیا بلکہ کھل کر ہسا آج اسے اس کی زندگی کا مقصد مل چکا تھا میں تم سے ملنے آ رہا ہوں میری جان تیار ہو جاؤ سلمان صاحب آدمی اس حادثے سے باہر نہیں نکل پائے تھے جس میں ان کی جان سے پیاری بیوی آئیشہ کی جان چلی گئی تھی اور ان کی معصوم بچی انعیہ جس کی آج تک خبر نہ ملے کی وہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی جہاں بھی ہیں زندہ ہے سترہ سال گزر گئے اس کو دونتے ہوئے لیکن انعیہ نہیں ملی انہیں تو بس اتنا ہی یاد تھا کہ انعیہ کو ایک بارہ تیرہ سالہ لڑکا لے کر گیا تھا لیکن وہ کون تھا نشی میں ہونے کی وجہ سے انہیں ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا جب انہیں خوش آیا ایک لڑکا جس کی گود میں ایک بچہ تھا اور ہاتھ میں ان کی بیٹی کا ہاتھ وہ انعیہ کو پکارنے کی کوشش کرتے رہے اس نے نہیں سنا ان کی چار سالہ بیٹی ان سے دور ہو گئی اور بارہ سالہ بیٹا تھا اس کے بعد سلار اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا جن کے وجہ سے اس نے اپنی ماں اور بہن کو کوئیا تھا اور سلار انہیں اولاد کی خوشی کبھی نہ دے سکا باگتے باگتے وہ بری طرح لرکھڑائی اس کی ساری چھوڑیاں ٹوٹ چکی تھی لیکن حمد نہ ہاری اٹھی اور پھر باگنے لگی تھوڑی اور آ گیا ہی تو سرنس کی وجہ سے پاؤں میں درد ہونے لگا چینڈر وہیں اتار کر پھر باگنے لگی یہ سوچی بغیر کہ وہ اپنے پیچھے نشان چور رہی ہے کسی چیز سے اس کا اروسی دوبتہ اٹک گیا دوبتہ نکالنے کی کوشش میں دوبتہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا کتنی چاہت سے وہ اسے خرید کے لائی تھی اور کتنی بے دردی سے اس کی موت کا سامان بن رہا تھا مٹی کی کچھ سی سرک پر باگتے باگتے وہ آخر کا روڈ پر پہنچیں یا اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ یقیناً یہاں سے کوئی نہ کوئی لفت مل جائے گی چلتے چلتے وہ تھک گئی لیکن اس نے حمد نہ ہاری کیونکہ اسے کسی بھی حال میں اپنے گھر پہنچنا تھا یہیں سوچتے سوچتے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئی چلتے جلتے اسے سامنے سے آتی ایک گاڑی نظر آئی اس کیلئے امید کی کرن سے کمنا لگی لیکن اگلے ہی پل اسے احساس ہوا کہ وہ گاڑی کوئی امید کی کرن نہیں بلکہ اس کی موت کا سامان ہے گاڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی وہ پیچھے کی طرف بھانگنے لگی لیکن یہ کیا اسی رفتار سے ایک اور گاڑی اس کی طرف سے بھی آ رہی تھی اس نے چاروں طرف نظرے گھمائیں آگے پیچھے سے دو گاڑیاں آ رہی تھی ایک طرف جنگل اور دوسری طرف کسی گاؤں کی طرف چاہتا کچھا راستہ تھا وہ کچھے راستے کی طرف بھانگی لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ آزادی ختم ہو چکی ہے سامنے سے شاہ آتا نظر آیا شاہ اسے دے کر ایک شاترانہ مسکراہٹ مسکرایا اس کی طرف بڑھنے لگا لیز مجھے دانے دو میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا کیوں میرے پیچھے پڑے ہو فرار کی ساری راہیں بند ہوتے دے کر اب وہ منتوں پر آنگے جانے تو میرے گھر والے ہی میرا انتظار کر رہے ہوں گے وہ لوگ مجھے ڈونڈ رہے ہوں گے کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا ترس کھاؤ موسپا لیکن اس کی منتیں سن کون رہا تھا وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ تو کسی ربورٹ کی طرح کڑے تھے ایک شاہ ہی تھا جو مسکراہٹ لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا چلا چلا کر اس کی گلے میں درد ہونے لگا تھا شاہ قدم در قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے کی طرف اپنے قدم بڑھا رہی تھی اس سے پہلی کہ اس کی قریب پہنچتا وہ جنگل کی طرف باگ گئے گنے جنگل میں وہ ایک ہی پال میں نظروں سے اوجل ہو گئے شاہ جنگل کی طرف بڑھا تھا جب اس کا وفادار نوکل نوکل مزمل سامنے آیا شاہ سائیں یہ جنگل بہت حطرناک ہے اب آگے مت جائیں آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہاں میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور میری جان اس جنگل میں جا چکی ہے مزمل ہی کچھ اور کہتا میں وہ جنگل کی طرف پڑھ گیا اب کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا وہ دو گھنٹے سے پرنسپل کی آفس میں بیٹھا تھا اب پرنسپل کو سالار کی دماغی حالت پر شک ہونے لگا تھا کیونکہ وہ پچھلے دو گھنٹے سے ایک ہی بات نہ جانے کتنی بار دہرا جکا تھا سارے گیارہ بج کے بجے اس کی میٹنگ تھی جس کے لئے اسے آفسی جانا تھا پرنسپل تھا جو اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہا تھا اب سالار کو غصہ آنے لگا تھا سالار کسی سے اٹھا اور باہر جانے لگا پرنسپل نے روکنے کی بلکل کوشش نہیں کی بس اسے دیکھتا رہا جیسی کہہ رہا ہو باہر جا کے خود کی ڈونڈ لو سالار کو خود پہ حیرت ہو رہی تھی وہ کسی لڑکی کو اس طرح سے ڈونڈ رہا ہے وہ بھی جسے اس نے دیکھا تک نہیں لیکن وہ اپنے جذبے کو مخبت نہیں بلکہ اس کا نام دے چکا تھا اس لئے ایک بار تو کیا ہزار بار بھی وہ لڑکی کو ڈونڈ سکتا تھا پہلی بار سالار کسی لڑکی کے لیے اتنا ڈسٹرپ ہوا تھا لیکن اسے حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی کیونکہ وہ اس لڑکی میں بیزار کیونکہ وہ اس لڑکی سے بیزار نہیں ہو رہا تھا اس کا جنون صرف اس لڑکی کو دیکھنے کا نہیں بلکہ حاصل کرنے کا تھا آفی سے باہر آیا تو کالج لڑکوں اور لڑکوں سے بڑا ہوا تھا ہر طرف جوڑیوں کی صورت میں سٹوڈن کھڑے تھے اسے اس وقت تک یہ کالج کم اور لور پوائنٹ پاک زیادہ لگ رہا تھا بہت سار لڑکیاں اس کی طرف دیکھ رہی تھی لڑکیوں کو بینہ کوئی رسپونس دیئے وہ آگے بڑا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ دیکھے جانے کے قابل ہے وہ جانتا تھا کہ وہ اتنی شاندار شیسیت کی مالک تھے لڑکیاں اس کے آگے پیچھے دیوانہ بن گھومی لیکن آج وہ خود کسی کا دیوانہ بن کے اس کالج میں گھوم رہا تھا نہ جانے کیوں اس لڑکی کو دونے میں اسے سکون میں رہا تھا جب سے اس لڑکی کی آواز دولی تھی اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ خود اپنے موت سے اس کا نام بکارے وہ اپنے محبت کا اظہار کرانا چاہتا تھا وہ اپنا خواب پورا کرنا چاہتا تھا جو اس دن اس نے ادورہ دیکھا تھا سلاح چاہتا تھا وہ اس کے لئے مسکرائے آگے بڑھتے ہوئے مائک میں کسی کی آواز سنائی دی یہ آواز کیسے نہ پرچانتا وہ باکتے ہوئے ہنگ کی طرف آیا وہ جیسے کی خال میں پہنچا تو بہت سارے سٹوڈنٹ باہر کے طرف نکر رہے تھے اب خال خالی تھا پین کے علاوہ خال میں کوئی نہ تھا سنو جو لڑکی ابھی یہاں پر مائک میں کچھ کو رہی تھی وہ کون ہے یہ انہیں سر سے پہنگ تک سلاحر کا جائزہ لیا یہ شکل سے بہت امیل لگ رہا تھا ساہب جی اس نے کچھ کہتے کہتے ہیں اپنے ہاتھ سے سر کھ جایا جو میں نہیں جانتا بڑے سٹائل سے کہا سالار فوراں ہی اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا سالار نے جیب سے اپنا والٹ نکالا چار پانچ نوڈ نکال کر اس کی طرف بڑھائی جو کیون نے چرماتی ہوئے پکڑے ساہب جی وہ لڑکی اس کی کالج میں پڑھتی ہے میں یہ نہیں جانتا کہ وہ اس کالج میں پڑھتی ہے بتاؤ مجھے سالار جل سے جل اس کے بارے میں کچھ جانا چاہ رہا تھا ارے ساہب جی اس کا کالج میں ہزار لڑکیاں ہیں مجھے کیا پتہ کون کس کے ساتھ آتی چاہتی ہیں آپ مجھے دو دن کا وقت دیں دو دن میں آپ کو اس کی ساری انفرمیشن نکال کے دے دوں گا ٹھیک ہے تمہاری پاس دو دن ہے دو دن کے اندر اندر میں اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جانا چاہتا ہوں اگر تم دو دن کے اندر مجھے اس لڑکی کی انفرمیشن نہ دے سکے تو جس خاص سے تم نے مجھے یہ پیسے لیے ہیں وہ خاص ساری زندگی کسی کام کے قابل نہیں رہے گا سالار نے اسے دھمکاتے ہوئے کہا سالار کی آنکھوں کی سرکی اور اس کے دھمکی دیتے ہوئے انداز سے پیون فوراں ڈرا فکر نہ کریں میں دو دن میں آپ کو ساری انفرمیشن دے دوں گا آپ مجھے اپنا نمبر لے دیں سالار نے اسے اپنا نمبر دے کر آفیس آیا کیونکہ اس کی میٹنگ تھی تم جو بھی ہو بس کچھ دن میں تم صرف میری ہو جاؤ گے تمہارا نام جو بھی ہو لیکن کچھ دن میں سالار کے نام سے جانے پہ